موسیقی ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں پڑھیں گوھر کریں سنیں یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے رٹے رٹائے یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک ایک محفل صرف اس لیے علاقہ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی سامنے مرد بیٹھیں گے اور صرف میاں بی بی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائے ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو نارے تھوڑے لگیں ویلہ بھی تھوڑیاں ہو داد بھی کم ہو امداد بھی کم ہو ہو سکتا ہے یہ ساری دیاری دپے والے معاملات کمزور ہو لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائے گی رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے وہ احساس والے ہیں احساس والے درد والے درد والے نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شہر کے ساتھ ہے اتنا احساس والا یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا یہ نہیں فرمایا اس بات کی نزاکت کو سمجھیں فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شہر کو کریں کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا مرد کے لیے بار بڑے اچھے بڑے جناب بہترین بڑے چوجسہ بڑے سا بڑے علامہ بڑے مفتی بڑے فلان اور گھر میں موڑی نہیں زیدہ کرتے صبح سے بیٹھی یہ بچہری اس نے کوئی بات کر دیا تیرے ساتھ اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھارا آگیا کہ میں ڈتھکے آیا تو میں نوکہ زنا رہی کس سے بات کریں نبی کریم کا عسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے میں نو روٹی پوچھیجے کہ نہیں میرے کبڑے استری ہوئے نہیں میں نوپروٹکول دے تو کسی اور کی بھی سوچنا تیرے سب خوشنا تیرے ساتھ ہی مبستہ ہیں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دیں کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دیں حضور کا عسوہ حسنہ کیا ہے لو عدیث پاک سنو آپ خوش ہو جائیں گے حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں ایک بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتا چل جاتا ہے حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے نراز حضور نے فرمایا میں بتاؤں پھر یا رسول اللہ فرمایے تم حبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو حضور اٹھاتی ہوں فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم اور جب نراز ہوتی ہو نا دل میں کو بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم خلیل کے رب کی قسم پھر تم حضرت عبراہیم کا نام لیتی ہو قربان جائیں کیا عدا ہے مدینے والے محبوب کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کے ساتھ والا سوچتا کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں حضرت عیشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی عرض کرنے لگے قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو کوئی بول کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے اس کے لفظوں سے غور کرو اس کے جملوں پر غور کرو اس کی باتیں دیکھو اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ اس درد کو معسوس کرو حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے تو سیدہ اشارت کرنے لگے یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی اس نے آپ کو رسول بنایا ہے میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں تھوڑا سنہ حضور کا عصوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے گھروں میں زیادہ مشکل بار نہیں زیادہ مشکل گھر میں آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے ان میں جانا تھا میرا کام جانا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تھوڑا ڈاڈا ہوں آپ میری بات پر توجہ کریں عزیز دوست ہوتا یہ ہے بات صرف اس معاملے ڈاڈا ہوں باقی اللہ معاف فرمائے باقی کام زیادہ ہی ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست باتا نہیں کیوں ڈاڈے ہیں بڑے سادے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے قبول کرے آپ گوھر کریں گے کیا کہہ رہا ہوں دیکھو ہمیں زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں باہر نہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بزادار ہوتے ہیں پردہ رکھتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں یہ جو باہر بندے بڑے تلق ہوتے ہیں موٹ سیکلوں کی ٹکر ہوتی ہیں یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری روٹنا اس سے تو اوروں سے علجتے پھر نہ کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے حضور نے احساس کیا اوہ یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کیا یہ جی علامہ صاحب ہیں اچھا جناب یہ چوجری صاحب ہیں یہ چاج صاحب ہیں یہ فلان صاحب ہیں انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا بچہ کس کا ہے جب ان کا بچہ ہے تو کوئی ارجنی کندے پہ اٹھانے پہ کوئی منع نہیں اگر نبی کریم سے زیادہ تو عزاز نہیں نا کسی کا تو آپ صحیح بخاری پڑھیں حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب بڑی نواسی بخاری میں موجود ہے حضور نماز پڑھنے آتے تھے اٹھایا ہوتا تھا اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو میرے رسول کی چار بیٹیاں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے جب رکوع سجدے میں جاتے تھے تو بچی کو رکھ لیتے ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے اکرہ بن حافظ نام تھا نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا تو آڈینی گل کرن لگا ویسے میں بعض ایسے لوکانوں جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوں تھے کہنے لکان کہنا سنیا تھے انہوں روٹی تام مل دی جب بچے کھڑائیں تھے انہیں لے ہو یہ کوئی شرم والی بات ہے یعنی تیرا بچہ طرف جائے زندگی میں تیرا پوتا تیرا نواسا اسے محبت ملے گی نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں اکرہ بن حابیس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں نے تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا وہ جانے ان کی ماں جانے حضور نے پتا جواب کیا دیا تھا یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا حضور نہیں محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے اس شخص سے حضور نے کا اکرہ بن حابیس روایت کرتے محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں مجھے تو رحمت اللہ العالمین بنا تھوڑے سی لہجے پر غور ہو تھوڑا انداز پیار والا ہو تھوڑا سا احساس ہو